اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے تمام ویورز کو دوست اے باپ کو بہت بہت عید مبارک اللہ تعالیٰ اس عید کو میرے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے باعث برکت بنائے اور رمضان میں ہم نے جو روزے رکھے جو عبادات کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ظاہر ہے ہم کمزور ہیں کمیاں کو تائیں ہم سب سے رہ جاتی ہیں کبھی ترابی کم پڑی ہوگی کبھی رہ گئی ہوگی کبھی گلتی گناہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ عید کا موقع ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اس موقع پہ ہماری دعاوں میں کہیں بچارے وہ فلسطین کے بچے نہ رہ جائیں پورا رمضان انہوں نے بہت تکلیف کاٹی ہے مسجد اقصہ میں وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے تو فلسطینی روزے کی حالت میں ان کے اوپر ظلم ہوتا رہا اسرائیلی پولیس مسجد اقصہ کے اندر جا کر اس کی بے حرمتی کرتی رہی ہماری بچیوں پر عورتوں پر بچوں پر خواتین مردوں بزرگوں سب کے اوپر انہوں نے لٹھی چارج بھی کیا زیادتی بھی کیا گولیاں چلائیں ہیں جو سموک بامز ہیں وہ کرتے رہے ہیں ایک تو دیکھیں وہ تکلیف فیزیکلی ہے دوسرا اپنے سامنے قبلہ اول کی بے حرمتی ہوتے دیکھنا بہت بڑی ایک تکلیف ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھے ہم اپنے امان میں رکھے ہم بہت کمزور ہیں ہم نہیں جا سکتے ان کی حفاظت کے لیے جہاد کرنے کے لیے اور ہماری ریاستیں بھی اس وقت کمزور ہو چکی ہیں ہمارا حال وہ ہو چکا ہے کہ پوری دنیا کے جو کفار ہیں ہمارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے ہیں کہ جیسے کھانے کے اوپر بھوکا ٹوٹتا ہے لیکن ہمارے اندر اتنی ابلیٹی نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کرسکیں لیکن ہم اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں اے اللہ رب العزت تو ہمیں معاف فرما دے ہم سے درگزر فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سے جو غلطیاں کتائی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اس قدر تکلیف ہمیں اٹھانی پڑ رہی ہے اس قدر زلط اور اسوائی کا ہمیں سامنا ہے یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اور اس تکلیف اور زلط اور پریشانی سے ہمیں نکال لے تو جہاں فلسطین کے بچوں کی بات ہوگی تو پھر عراق کی بات بھی ہوگی لیبیا کی بھی بات ہوگی شام کی بھی بات ہوگی یمن کی بھی بات ہوگی برما کے مسلمانوں کی بھی بات ہوگی چائنہ میں یغوار مسلمانوں کی بھی بات ہوگی ہر جگہ پہ مسلمان مظلوم ہے دو ہی قسم کے مسلمان رہ گئے ہیں یا تو مسلمان مظلوم ہے یا وہ مسلمان ہیں جو سرمست ہو چکے ہیں گناہ میں نشے میں دولت میں تو اللہ تعالی ہمیں ان مسلمانوں میں سے رکھے جو مظلومیت میں بھی نہ ہوں ظلم سے بھی بچیں اور جو دولت اور طاقت کے نشے میں بھی مست نہ ہوں اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے رکھے جن کو اللہ تعالیٰ امان بھی دے اور مظلوموں کا احساس بھی دے تو یہ بڑی دکھولی عید ہے کیا ہماری عید ہونی جب ہمارے بہن بھائی بچے عورتیں تکلیف میں ہیں بھوکے پیاسے ہیں جنگ کی حالت میں ہیں بہرحال ہمیں خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کم از کم ہمارے اس عرض پاک پاکستان کو امن سے رکھا کچھ مشکل حالات ہم نے دیکھے کراچی والا واقعہ ہوا کچھ بلوچستان میں حالات کچھ ہمارے بورڈرز پہ اللہ نہ کرے کہ یہ تکلیف بڑھ جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن و امان میں رکھے اور جو امن ہے یہ پھیل جائے دنیا میں تمام مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ خیریت فرمائے اور یہ دکھی عید مجھے آپ کو سب کو مبارک ہو